بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا میرے عزیز دوستو دنیا میں آدمی مرنے کی تیاری کے لیے آیا ہے اور علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ مرنے کے لیے آیا ہے لیکن مرنا یہ ہماری اسطلاح ہے عرف میں کہہ دیا جاتا ہے پیدا ہونے والا انسان مرانی کرتا یہ منتقل ہوا کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ مسنون جملہ ہے جو ہم تازیت کے لیے کہتے ہیں اس میں کہیں مرنے کا تذکرہ نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اللہ ہی کا مال تھا اللہ کی امانت ہی اللہ نے اپنے واپس اپنے وقت پر ان کو لی لیا تو میرے دوستو مرنا یہ ناکامی نہیں ہے موت ناکامی کا نام نہیں ہے بلکہ موت و مومن کے لیے تحفہ ہے الموت تحفت المؤمن مومن کا تحفہ ہے اللہ سے ملاقات اللہ کی حبیب علیہ السلام سے ملاقات کا اللہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں اب اس ذریعے کی ملے دوستو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ترمزید شریف کی روایت ہے جو اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ بھی اس کو پھر ملنا نہیں چاہتے اللہ کہتے ہیں مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں جو آدمی اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اب علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ آدمی اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور یہ اللہ کی ملاقات کو محبوب نہیں رکھتا فرمایا محبوب سے ملنا ہو دوست سے ملنا ہو عزیز رشتہ دار سے ملنا ہو تو آدمی اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جانا ہے اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے اس کی تیاری اس کی دلیل بنتی ہے کہ یہ ملاقات کا خواہش مند ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں زندگی کے نام پر ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے پاس اور یہ کل ایک جنازے میں جانا ہوا پوتہ فوت ہو گیا تھا پوتے کی جنازے پر اس کی میت پر جانا تھا دادا بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے تو دادا کہنے لگے رہی بڑے عرصے سے یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب نہیں ہے یہ کہتے بھی تھے سنتے بھی تھے لیکن آج ہی اپنے تن پر بیٹھ رہی ہے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آنے کی ترتیب ہے اور جانے کی ترتیب نہیں ہے اور میرے دوستوں اور ساتھیوں اب اللہ کی ملاقات یہ ہمیں محبوب ہے یہ ہمارا قول فعل عمل ہمارا طرز زندگی یہ اس بات کی گواہی دے گا ہماری زندگی کے شب و روز ہمیں بتائیں گے ہمارے معاملات ہمارے عقائد ہماری عبادات ہماری معاشرت بتائے گی کہ اللہ کی ملاقات ہمیں محبوب ہے یا نہیں میرے دوستو یہ اٹھنے والے جنازے یہ میتیں آج میرے دوستو ہمیں یہ دعوت دینی ہیں کہ جانے کا ایک وقت مقرر ہے جانا تیہ ہے لیکن میرے دوستو جانے کا وقت مقرر ہونے کے باوجود میرے اور آپ کو اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے اس لئے ایسا سفر جس پہ جانے والے کبھی واپس نہیں آیا کرتے میرے دوستو جانے والا اپنا سامان سفر ساتھ لے کے جاتا ہے مرنے کے بعد قبر میں اندر کی زندگی ایک جہان ہے حشر ایک جہان ہے اور میرے دوستو اس کے بعد لا متناہی زندگی کا ایک سلسلہ ہے آج تمہارے پاس محلت ہے اس محلت کا خاتمے کا نام موت ہے موت مرنے کا نام نہیں ہے موت مرنے کا نام نہیں ہے میرے دوستو اللہ مجھے بھی یہ سمجھا دی موت تو نام ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی ایک محلت تھی اس محلت کے خاتمے کا نام موت ہے اب میرے دوستو دنیا کے اندر فصلیں پکتی ہیں اور کٹتی ہیں اپنے وقت پہ کٹتی ہیں انسانوں کی فصل اللہ جلالہ نے یہ بنائی ہے پیدا کی ہے اس کے کٹنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے ایک دن کے بچے کو بھی اپنے پاس اللہ تعالیٰ بلالیتے ہیں موت میرے دوستو مرنے کا نام نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی ایک محلت ہے اس محلت کے خاتمے کا نام موت ہے میں اور آپ آج اس مبارک مجلس کے اندر بڑے بڑے علماء دینی مدارس کے طلبہ تبلیغی اعتبار سے ہمارے مشایخ اور بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے اللہ والے اس مجلس کے اندر موجود ہیں اپنے زندگی کے روحوں کو بدلنے کا فیصلہ کریں اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے بھائی عبدالسطار صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی موہ پہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ بھی نہیں آتا لیکن بہرالے ایک حقیقت ہے جس کو ہم سب تسلیم کرتے ہیں اللہ کی فیصلے پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں جیسے اپنی عمل زندگی میرے دوستوں گزار کر دکھائی ان کا فیض سینکڑوں نے ہزاروں نے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اپنی عمل زندگی کو اس طرح گزاریں گے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں اور ہماری محنت سے لاکھوں کروڑوں انسان بلکہ نیت کرنے میں کیا حرج ہے آدمی نیت کر لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس محنت پر کھڑا کرنا جس محنت کے زندہ ہونے سے دین زندگیوں میں آتا ہے جس کی ختم نبوت کی برکت سے ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ داری ہے انشاءاللہ جیسے انہوں نے ایک عملی اور بھرپور زندگی گزاری ہم بھی اس بھرپور زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے